دوستو گر آپ بھی کیل راہل کو ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل کا ایک اور بہتر رومانچک مقابلہ کھیلا گیا راجستان اور لخنوں کے بیچ میں وانکھیڑے کے میدان میں کھیلے گئے اس مقابلے میں لخنوں کی ٹیم ٹاؤس جیت گئی پہلے گیندبازی چنلی اور راجستان کو بلے بازی کانیوتا دیا میدان میں آ کر راجستان کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے ترندر چوز پٹلر تیورہ پر ہی آؤٹ ہو گئے پڑیگل کا بلہ تھوڑا بہت ضرور چلا لیکن آگے چل کر وہ بھی اپنا 39 پر وگٹ کوا بیٹھے سیمسن بھی چلدی آؤٹ ہوئے اور ڈیوسن بھی کچھ نہیں کر پائے وہ تو ہیٹمائر جاتے جاتے اپنی ٹیم کے لئے ایک توفانی پاری کھیل کر 69 رن جھٹا گئے تھے اور یہ ہیٹمائر ہی تھے جو کارن بنے دوستو راجستان کا ڈھیڑھ سو کے پار پہنچنے کا آپ کو بتا دے کہ ہیٹمائر کی اتنی دھاکڑ پاری سے راجستان کی ٹیم سکور برڈ پر 165 لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی اب جیتنے کے لئے 166 رن چاہیے تھے لخنو کی ٹیم کو لکشے زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن جو بڑا تھا وہ تھا راجستان کی ٹیم کا رتبہ دوستو آپ کو بتا دے کہ ٹوینٹ بولٹ نے ایک آور کی دو گیندوں پر پیک ٹو بیک دو وکٹس لے ڈالے اس سے پہلے کہ کیالڈہول بللا چلا بھی پاتے وہ شونے پر بولٹ ہوئے اور ان کے ساتھ ساتھی ٹیم کے ایک اور دھاکڑ بلے باز کرشٹاپ پر گوثم کو بھی شونے پر جانا پڑا اگلی گیند پر زیرو پر دو وکٹ ہو گئے لخنو کے ٹیم ویسے ہی پریشر میں آ گئی تھی حالانکہ پھر آگے چل کر ڈیکوک نے اچھی پاری کھیلی ٹیم کو وہ 49 رندی جن کی ضرورت تھی دوستو ڈیکوک کے اس پریاز سے لخنو کی ٹیم تھوڑا سنبھلی ضرور اور کرنال پانڈیا نے بھی پھر پندرہ گیند میں 22 سن لگائے لیکن اصلی مزاہ آیا سٹوئینیس کی بلے بازی کو دیکھنے میں دوستو سٹوئینیس نے 17 گیندوں میں ہی 38 سن لگا دیئے لگ پک 300 کا سٹرائک ریٹ اپنی پاری میں چار چھکے بھی لگائے اور مقابلے کو انتیم پاور تک لے گئے لیکن کلدیف سین کی تھاکڑ گیند بازی کے آگے سٹوئینیس بھی کچھ نہیں کر پائے اور پھر تین رن کے انتر سے ہی دوستو لخنو کی ٹیم اس میچ میں ہار گئی اور راجستان جیت کر پوائنچ سیبل میں اول درجہ پر آ گئی ہے لیکن ہار کے بعد کیال راہول جو گشون نے پراؤٹ ہوئے تھے وہ کافی زیادہ بھاوق نظر آئے پرم تو پھر بھی اپنے بیان میں کچھ ایسا کہا کہ سب کا دل جیت لیا میں آپ کو بتا دیں کہ کیال راہول نے اتنی بڑی ہار کے بعد اپنے بیان میں کہا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ راجستان کی ٹیم کے خلاف اس مقابلے میں ہماری ٹیم کو ہی جیتنا چاہیے تھا جس انداز میں انتیم پلو میں سٹوئینیس نے بلے بازی کری وہ سرحان یہ ہے اس طریقے کی پرفارمنسز ہی آپ کی ٹیم کو جیتنے کا وشواس دلاتی ہیں واقعی میں ہمیں ایک ایسے فینیشر کی ضرور تھی اور میں اپنے آپ کو سباگشالی مانتا ہوں کہ سٹوئینیس نے ٹیم کو جوئن کیا تو اتنے خاص انداز میں اس ہار سے زیادہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہماری ٹیم کے اگر مین بلے باز نہ چلیں تو یہ کھلاڑی بھی ہیں ٹیم کو جھتانے کے لیے ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کہیں نہ کہیں میرا زیرو پر آؤٹ ہونا یا پھر کشٹپا گوتم کا لگتار وکٹ گوا دینا ہماری ٹیم کی ہار کا ایک بڑا کیلنٹ بنا ہے لیکن یہ لکشٹ جیزیبل تھا آئی دی اس بار کیا ایپیل میں ایسا ہوا ہوگا کہ ٹوز جیتنے والی ٹیم میچ ہار گئی ہو راجستان کی ٹیم نے واقعی میں اچھا پردشن کیا چہل اور بولٹ ٹو دا پوائنٹ کے اندبازی کر رہے تھے اور ہم ان کے آگے بلے بازی نہیں کر پائے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری گلتی ہے پرنت مجھے پورا یقین ہے کہ اگلے مقابلے میں اسی طریقے سے ہماری ٹیم مقابلے کو جیت کر بھی دکھائی کی سو کہہ رہول ایک شاندر کپتان ہے آپ کا بتا دے کہ لکھنوں سپر جائنج کی ٹیم پانچ میں سے تین میچ تو جیتی چکی ہے لیکن ہاں یہ ہے بات بھی سچ ہے کہ سنیل شیٹی اور آتھیا شیٹی کے سامنے زیرو پراؤڈ ہونے کے بعد وہ تھوڑے بھاوک بھی تھے پرنتو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے لکھنوں کی ٹیم کے ہار کا کارن کیا بنا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنیواد